بہرحال ہارٹ بریک پاکستانیوں کی جو رہی سے ہی امیدیں تھیں وہ بھی آج کافی حد تک ختم ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی ماننا پڑے گا بنگلہ دیش نے فائٹ بڑی اچھی پٹ اپ کی اور وہ بارش کی وجہ سے مومنٹم ان کا ضرور لوس ہوا آپ نے لیکن اگر لٹن دوشی اننگ دیکھی ہو تو آج تو وہ کوئی شاہد آفریتی فارم میں نظر آ رہا تھا 27 گندوں پر 60 رن بنائے ایکسلنٹ اننگ بہت ہی سبردست اصل چیز یہ کہ لوگ جو گراؤنڈ میں تھے یا جو دیکھ رہے تھے میچ وہ کتنا انٹرٹین ہوئے ہیں انہوں نے کافی انٹرٹین ہوئے ہیں وہ لوگ انجھوئے کیے گیم کو ایک اچھا ورلڈ کپ کا میچ ہوا ہے ای نو میچ تھوڑا سا جتنا جتنی بارش ہوئی اس کے بعد بورا شروع کر آتی ہے زہری بات ہے کہ آئی سی سی انڈیا کھیل رہا ہے اس کا پریشر بہت ساری چیز اس کے اندر انوالو ہے لیکن جو داس کی بیٹنگ تھی وہ بہت ہی سبردست بہت ہی پوزیٹیف لگٹ کھیلے دونوں اوپنرز ایمین کے اوپننگ سٹین پڑھا سبردست ایک اچھی باالنگ لائن ہے اب کے خلاف ایمین کے چھے اوور کے بعد ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ اگر ان کی بکٹیں چار پانچ اوور اور نہ کتنے تو یہ میں جیچ جائیں گے تو اوہرال بنگلہ دیش کی بہت بہت سبردست تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے بنگلہ دیش پھر وہی بات ہے کہ اگر بارش کا یہ سٹاپ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے اس میچ کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا بنگلہ دیش تاہام انڈیا کو نہیں ہرا پا رہا ہے ایک اور ورلڈ ٹورنمنٹ یہاں پہ ایک بڑا ورلڈ کپ کا ٹورنمنٹ بنگلور کے میچ کا ہم نے ذکر کیا تھا دوہزار سولہ کے وہ تو نہیں ہو پایا وہ بھی اس میں تو خیر یہاں پہ پھر بھی ایک بار پھر سے پر تول رہے ہیں کل سے کھیلنے کے لیے کیونکہ وہ تو آپ نے خبر بیک کر دی تھی فخر زمان کے حوالے سے اللہ صبح ہی کہ وہ باہر ہو گئے جی ورلڈ کپ سے بڑا عاصف علی آ رہے ہیں ریپلیسمنٹ قادر کنیو قادر کنیو ہیئر می جی جی عدیل میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو بھی رہے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کے ٹیم کی جو منجمنٹ ہے وہ بھارت کے خلاف جو ابھی میچ چل رہا تھا اس کو دیکھ رہی تھی پوری منجمنٹ اور تمام پلیئرز اس کے بعد فیصلہ یہ ہونا تھا کہ کشدل شاہ کو واپس لائے جا اگر پاکستان کل ساؤت افریقہ سے جان لڑا کر میچ کھیلنا چاہتا تھا لیکن اب جو فیصلہ ہے وہ مجھے یہاں تک حبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ وکٹ کیپر جو محمد حارس ہیں ان کا کورا نکل ہے اور وہ ان کا امکان ہے کھیلنے کا دونوں جو ہے وہ ایک ہی نیٹ میں پریکس کر رہے تھے خشدل شاہ اور محمد حارس جو آپ یہ دیکھیں کہ آصیف علی کی ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے آصیف علی تو غصہ کر گئے آج محمد حارس مجھے بتائیے میں یہ جاننا چاہتا تھا آپ کے میں نے وہ ٹویٹ دیشتی ہے بلکل وہ بیٹ ویٹ فیکا بیٹ توڑ دیا آصیف نے کسی بات سے دیکھیں آصیف جو تھے وہ آج مجھے کنفیوز بھی نظر آئے اور کافی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا آپ کنفیوز کے ساتھ ساتھ آپ اگریشن دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے اندر کا غصہ نکار رہے ہوتے ہیں آصیف سے بلکل بیٹ پہ ٹاپ اپ ڈی ایج جو ہو رہی تھی وکٹ پہ بال نہیں لگ رہا تھا میڈل نہیں ہو رہا تھا سنین کا بول نیٹ میں یقین کرے کہ ایسے جیسے بولٹ آ رہی ہے اور ان سے وہ بال پک نہیں ہو رہا تھا شورٹ پچ ڈیلیوریز کر رہے تھے اس نے محمد اسنین بار بار ان کو نیٹ میں ایک دفعہ جو ہے وہ ان کو یہاں پر بال تقریباً چھاتی کے قریب آیا تو بال کو روکنے گئے ہیں ان سے جو ہے وہ اچھی طرح سے کھیلانی کیا اور گلوز پہ لگا ان کا بال نا تو اس کے بعد جو ہے وہ محمد آصیف علی کو گھوسا چڑا تو پھر انہوں نے بیڑ فینکا پھر بیڑ تھا کر دوسرے بالروں کھیل رہے تھے تیسرے سیشن میں آصیف علی کا جب سامنا محمد اسنین سے ہوتا ہے تو آصیف علی نے ان کو بڑے مذہدار طریقے سے کہا ہے کہ یار تیرا بال نظر نہیں آرہا مجھے اور ان کی تعریف کی ہے محمد اسنین نے پھر ان کے پاس آکے ان کا شکریہ ذات یہ ہے کہ آپ نے میری تعریف کیا ہے تو یہ دونوں مقابلے چل رہے تھے آصیف علی اور محمد اسنین کے درمیان تقریباً تین آور پھینکے ہیں محمد اسنین نے آصیف علی کو اور آصیف علی بے بس رہے ہیں جو مجھے بات یہاں پہ قادر سمجھ میں آری اور صویرہ آپ بھی اس کو کنکر کر سکتی ہیں کہ ابھی حارس ازن در ریزروز ان کو لانے کے لیے ظاہر ہے آپ کو ٹیکنیکل کمیٹی سے پہلے ایک گو اہیڈ چاہیے ہوگا اور وہ گو اہیڈ کے بعد ہی وہ میرا خیال سے ٹیم میں آسکتا مجھے نہیں پتا آج وہ نیٹس میں تھے یا نہیں تھے حارس ہاں پردیس میں ہیں لوگ وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ نیٹس میں آج پریکٹس کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے صویرہ آپ نے کہا ہے وہاں پریکٹس کر رہے تھے نہیں بلکل حارس نیٹس میں موجود تھے نیٹس میں تو آپ کو دیکھیں دھانی بھی ڈکھتا ہے نیٹس میں ہوتے ہیں نیٹس میں موجود حارس بلکل نیٹس میں تو موجود تھے ابھی تک دیکھیں ابھی تک جو ہے نا وہ ٹیم مینجمنٹ اوفیشلی کچھ نہیں بتا ابھی تک جو ہے ٹیم مینجمنٹ اوفیشلی ایک دینائل میں ہے مطلب بہت دفعہ پوچھنے کی کوشش کی گئی بات کوئی ریپلائی سرٹنلی آیا نہیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اندر اندر ہو رہا ہے کہ آئی سی سی کو اگر ریکویسٹ آگی گئی ہے محمد حارس کی کیونکہ ابھی تک کوئی اوفیشل ریکویسٹ بھی نہیں آئی ہے کہ محمد حارس کی ریکویسٹ آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی کو ڈالی گئی کے نہیں ڈالی گئی ونس وہ ریکویسٹ ڈالی جائے گی اس کے بعد پر اپروول ہوگا کہ محمد حارس وڈ بی اویلیبل لالا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے دیکھیں حارس کو ہم نے چینس دیکھے میں حارس کے ٹیلنٹ پر سوال نہیں ہوتا رہا ایک دوست نے جھلکیاں اپنی ٹیلنٹ کی ضرور دکھائی ہیں لیکن آئی دنگلالا ہم کافی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں ٹیم کی سیلیکشن کے حوالے سے آج آپ انٹینڈ دیکھتے ہیں آج آپ اگر اس کی انٹینڈ جو میں دیکھ رہا تھا اور میں رش کر رہا تھا جس طرح لٹن دوش آج بیٹنگ کر رہا تھا اور جس طرح اس نے انڈیا کے بولرز یعنی کسی کو نہیں بخش رہا تھا پہلا آور ان کا پھر بھی کافی ہلکا گیا تھا اس کے بعد سے آخری پانچ آور جو پاور پلے کے تھے اس میں اس نے فیفٹین نائن رنز جو ہیں وہ انہوں نے بنائے ہیں بنگلہ دیش نے لالا اگر ریزرو میں بھی ہم اگر ہاریس کو لے کر آ رہے ہیں جس کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ڈیلیور کر پائے گا بڑا ہم نے تو سیریسٹی میسٹ اپ گا لالا اس فار از سیلیکشن اس کنسرن جس طرح ہم نے پرفارمیسز دی ہیں آپ کے پاس خوش دل ہے اگر آپ آسف کو بٹھاتے ہو مطلب آپ کیا رہا میں فخر نہیں کیتا تو آپ کو خوش دل ہے تو آپ کو خوش دل لے کر کیوں گے کوئی یہ دونوں میچز دے دو اور اس کے بعد پھر خوش دل اور آسف کا فیصلہ کر لوں کہ انہوں نے کتنے عرصہ دومیسٹر کرکٹ کھیلنے کے بعد پھر یہ پاکستان ٹیم میں کھیلیں گے تو ایمین کہ اس بچے کو بھی آپ اچانک لے کر آ رہا اور اس کا فائدہ نہیں ہے اس بچے کا پکٹ کیپنگ کرانی نہیں ہے ریزوان نے کیپنگ کرنی ہے تو اگر کسی کو چانس دینا ہے پھر پروپر چانس جس کی وجہ سے آپ نے سیلیکٹ کی ہے کیپر اینڈ پیٹس میں پھر آپ کو پروپر چانس دینا پڑے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بینچ پہ سینئر بیٹھا ہوا ہے خوش دل سینئر ہے تھوڑا بہت پر فرم بھی پاسٹ میں کیا ہوا ہے خوش دل سے بیٹنگ کی ضرورت بھی ہے میں اس نمبر پہ اور پالنگ اپشن ہے اچھا فیلٹر ہے بلکل ایپسلوٹی لالہ تینکیس سو مچ یہاں پہ ظاہر ہے اپنے دسکشن کو انکللوڈ کریں گے نیکس لنک میں آکے کل ہم نے کافی تفصیل سے پروگرام میں یہ بات بھی کی تھی کہ پی سی بی کو تھوڑا سا ری سیٹ کرنا پڑے گا معاملات کو پاکستان کی کرکٹ کے سیلیکشن باقی معاملات اس وقت چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں لالہ موجود ہیں اس کے علاوہ صویرہ is there صویرہ is with us and قادر is with us as well میں ابھی ڈورنگ بریک بڑے مزیدار ٹویٹس اور دیکھ رہا تھا پاکستانی سو زیر خاص اس وقت آئی سی سی کے اٹیٹیوڈ کے اوپر میں بنگلہ دیش کے جا کے ٹرینڈز میں بھی دیکھ رہا تھا وہاں بھی کافی زیادہ شور مچ رہا ہے ان کنڈیشن کے حوالے تھے اسپیشلی وائٹ کے حوالے سے بھی کہ یہ ایک وائٹ تھی جو بہت کلوز مارجن تھا فائن مارجن تھا لیکن وہ وائٹ نہیں دی گئی تھی پلیئر بچارہ کہتے ہیں نا بیک کرتا رہ گیا امپائر سے لیکن کیونکہ وہ پلیئر ویرات کو لی نہیں تھا اس وجہ سے وہ وائٹ نہیں دی گئی صاحب ایسے کچھ مسئلے تو چل رہے ہیں I know I know everybody tries to be careful about